اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی تین بڑی اپ ڈیٹ آپ تو ہم دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور یہ تینوں ہی اپ ڈیٹ اجنبیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کے حالات ہوا کیا سبا خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سکرس لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو سندھ آئے لائک اور سیر جرور کرنے چاہیے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف کیا گیا ہے سڈول کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ پہلی جو فلائٹ ہے وہ دو اگست کو کوئت سے چننے کیلئے روانہ ہوگی دوسری جو فلائٹ ہے وہ تین اگست کو کوئت سے ہیدر آباد کیلئے روانہ ہوگی اور تیسری جو فلائٹ ہے وہ چار اگست کو کوئت سے بینگلورو کیلئے روانہ ہوگی اور چوتھی جو فلائٹ ہے وہ روانہ ہوگی کوئت سے دہلی کیلئے پانچ اگست کو جبکہ چھٹوئی جو سوری پانچوئی جو فلائٹ ہے وہ چھے اگست کو روانہ ہوگی کوئ آپ اس کے لئے پر بھی سوڈول دیکھ پا رہے ہوں گے تو ابھی پھر حال ایر انڈیا کا پہلی ہفتے کے لئے جو سوڈول ہے وہ وندے بھارت نسن کے تحت جاری کیا گیا ہے باقی آپ لوگ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جسا پتا ہے کہ کوئی ایرویج کی بھی آپ ٹکٹ جو ہے وہ بوکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایرویج کی ٹکٹ جو ہے وہ ملتی ہے تو آپ کوئی ایرویج کی بھی ٹکٹ بوکنگ کر سکتے ہیں اور کوئی ایرویج کی بھی آپ سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ججیرہ ایرویج کی بھی ٹکٹ اگر آپ کو ملتی ہے اور فلائٹیں انڈیا کے لئے ججیرہ ایرویج بھی جاتی ہے تو آپ بوکنگ کر سکتے ہیں ججیرہ ایرویج کا بھی لیکن آپ مام دوست اس چیز کا بھی خیال لکھیں کہ آپ جس بھی ایلائنس سے کوئی سے انڈیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس ایلائنس کے آفیس ہی جا کر آپ فلائٹوں کی بوکنگ کریں ادھر ادھر سے آپ کو بوکنگ نہیں کرنا ہے آپ کوشیس یہی کریں کہ آپ جس بھی ایلائنز سے سفر کرنا چاہتے ہیں اس ایلائنز کی آفیس جا کر ہی آپ فلائٹوں کی بوکنگ کریں اس سے آپ کو دو طرح کا فائدہ ہوگا پہلا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو دیٹلی بتا چل جائے گی یہ فلائٹ انڈیا جارہی ہے اور نہیں جارہی ہے کیونکہ ایلائنز کی آفیس جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو فائنلی بتا دیا جائے گا کہ یہ فلائٹ انڈیا کے لئے کب جائے گی اور کب نہیں جائے گی اسی کے مطابق آپ جو فلائٹ ہے وہ بوکنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ادھر ادھر سے بوکنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو سکتا ہے لوگ فروڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے میری صلاح یہی ہے آپ تمام دوستوں کے لئے کہ آپ جو بھی ایلائنز سے سفر کرنا چاہتے ہیں اس ایلائنز کے آفیس ہی جا کر آپ ٹکٹ کی بوکنگ کریں اگلی خبر یہ ہے کہ کوئید منسٹر آف ایجوکیسن ڈاکٹر سعود الحربی نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جتنے بھی کوئید کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے اسٹوڈنٹ کے پچیس پرسنٹ فیز جو ہے وہ دوہجار بیس کی دوہجار اکیس کی کم کرنی چاہیے ایسا انہوں نے اعلان کیا ہے آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی پھر حال اسکول کی جو پڑھائی ہے وہ آن لائن چل رہی جس کو مدن نجر رکھتے ہوئے اسکول کی جو فیز ہے وہ کم کی جانی چاہیے یعنی جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھائی کر رہے ہیں ان کی جو فیز ہے وہ کم کی جانی چاہیے اور جب دوبارہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسکول واپس لوٹ آئیں گے یعنی اسکول اوپن ہو جائیں گے اور اسٹوڈنٹ واپس اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو فیز ہے وہ دوبارہ سے بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی پھر حال کرونا ورس کو دیکھتے ہوئے اور جو حالات ہیں اسکول میں آل لائن پڑھائی کے چلتے جو فیز ہے وہ پچیس پرسن تک جو ہے وہ کم کی جانی چاہیے اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 754 نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پہ آئے ہیں جبکہ ٹوٹال 65903 کرونا ورس کے مریج اب تک کوئیت میں ریکوڈ کیا جا چکے ہیں کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال مننے والوں کی تعداد 444 ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں 786 کرونا ورس کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال 56467 لوگ اب تک کوئیت میں کرونا ورس کے مریج جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 4061 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹال 498357 لوگوں کا اب تک کوئیت میں کرونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے کوئیت میں اس وقت 8992 کرونا ورس کے کیس ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل ہے جبکہ 125 کیس ایسے ہیں جو آئیسیو میں ہیں جن کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے